تخیل کا درست استعمال تخیل اگر طاقتور نہ ہو تو عقل بھی کمزور ہوتی ہے واضح ہے نا اس کا ہمارے مذہبی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے علماء کو کہ تخیل اگر کمزور ہے تو آپ کے ذہن کی ہر چیز کا درجہ پست ہو جاتا ہے تو وہ کیونکہ علم کی تعریف غلط کر دی نا کہ علم دین یعنی فقہ یہ سبیہ وہ ہے ظاہر وہ تو ہے لیکن یہ کہو کہ ہر علم نافع علم دین ہے جو بھی نافع علم ہے وہ علم دین ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ نانوے فیصد دنیاوی علوم آتے ہیں کہ آپ ان علوم کو نافع بنائیں تو آپ نے گویا آپ کا یہ علم آپ کو مفسر کے علم سے بھی ہو سکتا ہے بڑھا دے اس کے درجے سے بھی بڑھا دے اللہ کی نظر میں تو تخیل کہتے ہیں دیکھے ہوئے کو بہتر صورت دینا ایک بہت بڑا استاد شیر جس کو کہا جاتا ہے بیسویں صدی کا سب سے بڑا استاد شائری اور عدب میں ایزرہ پاؤنڈ جو ایلیٹ کا استاد ییٹس کا استاد جو اپنی سب سے بڑے شائر تھے بیسویں صدی تو خیر وہ ایک مشک کرواتا تھا یا اس نے کرواتا تھا یا اس نے اپنی کتاب میں اس کی ایک کتاب ہے اے بی سی آف ریڈنگ اس میں لکھا چھوٹی سی کتاب ہے وہ جس کو ملے دیکھ لے وہ بہت اچھی ہے تو اس میں اس نے لکھا کہ بھئی تم جاؤ کہیں اور کوئی فرس کے کوئی درخت ہے یا کوئی آبجیکٹ ہے اس کو جا کے دیکھو غور سے اور پھر واپس آؤ ڈیسک پہ بیٹھو کاغس خلم سنبھالو اور یہ لکھو کہ تم نے کیا دیکھا پھر وہ جو لکھا ہے کہ میں نے یہ دیکھا وہ لے کر پھر درخت کے پاس جاؤ جو جس کو تم نے دیکھنے کی حودات لکھئے اب اپنی تحریر اور اپنی دید یعنی دیکھے ہوئے درخت اور بولے ہوئے درخت میں فرق دریاد کرو تو یہ کرتے رہو یہاں تک کہ جو تم تمہاری تحریر ہی درخت کو دکھا دے پھر تمہیں درخت کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ ہے تخیل کا پہلا درجہ کہ جو دیکھا ہے اس کو ری پروڈیوس کر سکے لفظوں میں اور ان لفظوں میں ایسی ایکیوریسی ہو کہ جو بھی تمہارے وہ الفاظ پڑھ لے وہ اس درخت کو گویا اسی طرح دیکھ لے جس طرح تم نے دیکھا یہ تخیل اور ایک ایکسپریشن مل جائے تو اس کا پہلا قدم ہے دوسرا قدم یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ پرندے بلندی پر روٹتے ہیں پرندوں میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو زمین والوں کو نصیب نہیں مطلب بلندی ہے پاکیزگی ہے آزادی ہے اور انفرادیت بھی ہے تنظیم بھی ہے ان میں جن آئیڈیلز کو انسان قبول تو کرتا ہے لیکن ان پہ عمل کرنے کے لائق نہیں ہے وہ پرندوں میں جیسے عمل میں نظر آتے ہیں تو اب اس نے کہا یا لیکن یہ کہ یہ مر جاتے ہیں یہ گر جاتے ہیں ان کو شکار یہ شکار بھی ہو جاتے ہیں تو اب یہ ایک ایک جیسے صدمے کی بات ہے نا کہ ہمارے آئیڈیلز جو ہیں وہ ایمارٹل نہیں ہیں تو اب انہوں کا کہ نہیں ایک پرندہ ہوتا ہے ہما ایک ہوتا ہے انقا ایک ہوتا ہے سی مرغ فینکس یہ نہ کبھی مرتے ہیں نہ کسی کا شکار بنتے ہیں اور نہ زمانہ ان کو قید کر سکتا ہے نہ اسپیس انہیں محدود کر سکتا ہے نہ جس وجود سے ہم موجود ہیں وہ وجود ان کے ہونے کی کنڈیشن بن سکتا ہے جو موت ہم مرتے ہیں اس موت سے ان کا آدم محفوظ ہے وغیرہ وغیرہ اب پورا پرفیکٹ ایک آئیڈیل بنا دیا نا یہ کیا ہے یہ تخیل ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو پرانے زمانے میں انقا سی مرغ ہما اور بھی ققنس ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں انہوں نے اتنی خوبصورت نہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں تو مطلب کوئی پرندہ اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا اب آپ سنجھیں دیکھے ہوئے کو زیادہ بلا بنا دیا دیکھے ہوئے کی جبری خامیوں کو دور کر دیا تو اسی طرح بہت سارے تخیلات ہوتے ہیں کہ آپ نے دیوار دیکھی اور دیوار دیکھ کر آپ نے سمجھا کہ ہر لمحہ ایک دیوار کی طرح ہے مجھے اس میں سے نکلنا ہے ایک لمحے سے دوسرے لمحے تک جانے کا عمل ایک بامانی انسان کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ اس دیوار سے گزرتا رہے ایسی دیواروں سے جن دیواروں میں نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے اب یہ تخیل اب یہ یہ تخیل اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو اہمیت دی نا تو آپ کا ٹائم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ میٹا فیزیکل ہو جائے گا اور آپ کو اس کے فائدے ذہنی طور پہ بھی ذوقی طور پہ بھی عقلی طور پہ بھی محسوس ہونے لگیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اب تخیل ہے تو جیسے جنت ہے ہمارے یہاں تو ہمارے دین نے تخیل کی دو نرسریز بنا کے ہمیں دکھا دی ہیں جب ہم اپنے لفظوں سے دکھائی دے سکنے والی چیز کو دکھا دیتے ہیں تو اللہ کے لفظوں سے دکھائی نہ دے سکنے والی چیزیں کتنی دکھائی دیتی ہوں گی کبھی اس پہلو سے جنت اور دوزخ کا بیان پڑھا ہے کہ بھئی ہم نے آپ دیکھیں جو بڑے شاعر ہوتے ہیں یا نوولسٹ ہوتے ہیں وہ منظر وہ اٹھارہ صفحے پہ ٹال سرائے نے صرف یہ لکھا ہے کہ آلو چھیلے جا رہے ہیں اب وہ آلو کے یوں گھو رہا ہے اس کی پرت ایک ادھر جا رہی ہے اس میں رنگ اس طرح کے ہیں کوئی پچاس رنگ بھی گنوائے ہیں زمن میں اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوں گا کہ یہ اپنی استادی دکھا رہا ہے آپ کو پوری طرح وہ رکھے گا تو آپ کوئی بات تو ہوگی جب آپ اٹھارہ صفحے پڑھنے بات سوچ رہے ہیں یاد پڑھا کیا ہے تو پتہ چلے گا وہ آلو چھیلنے کی تصویر کشی دیکھی تو یہ لوگ جب آپ کو اتنا محب کر لیتے ہیں تو اللہ کے بیان میں کتنی زیادہ ریفلیکشن ہوگی جس کا وہ بیان ہے یعنی جس چیز کو اللہ بیان کر دے جس کی تصویر اللہ خیش دے وہ ظاہر ہے کہ پوری کی پوری سامنے ہیں تو اس کو اپنی اپنی آنکھوں کا میار بلند کرتے چلے جانا ہے تو تخیل کہتے ہیں بینائی بڑھانا آنکھوں کا میار بلند کرنا تاکہ وہ غیب اسے مناسبت پیدا کرنے کے لائق ہو جائیں اور غیب ان کے لیے اندھیرے کے بجائے روشنی بن جائے روشنی بھی شدید ہوت کچھ نظر تھوڑی آتا ہے تو ہمارا غیب اندھیرہ ہے صاحب تخیل کا غیب روشن ہے تو تخیل کو ترقی دیں جیسے جنت کی کچھ تشویریں اپنے ذہن میں بنانے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں تشویریں بنانے تو حرض نہیں ہے آپ جیسے ذہن کو ایک کینوس یا ایک کیمرہ جو چاہے بنالیں اور اس میں جنت کی کسی آبجیکٹ کو بنائیں جنت کے کسی گوشے کو تصویر کریں یہ مہینہ کر لینا تو آپ کو اپنی ذہنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی قیفیت میں بھی ایک ترقی محسوس ہوگی آپ ترو تازہ رہیں گے صاحب تخیل کے اندر کبھی خضا نہیں آتی تو یہ کریں تاکہ اس سے شوق بڑھیں اور کیوں نہ کریں کہ آپ جہاں جانا ہے وہاں کا تصور قائم کرنا اور اس کی پیش بینی کرنا یہ سب نیچرل ہے نا